اسلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدی سپریم کورڈ کا آج سے کچھ دیر پہلے بڑا فیصلہ عمران خان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر ان کو محدود آزادی جو ہے وہ دی ہے عمران خان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے اور ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کہا ہے کہ وہ کل کیس کی دوبارہ سماعت کر کے فیصلہ جاری کرے آج کی جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ عددیہ کے احترام کا ہے نیب نے عدالت کو پہلے بھی ایک کیس میں یقین دہانی کرائی تھی کہ ایسی حرکتیں نہیں ہوں گی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ وارنٹ کی قانونی حیثیت کا نہیں بلکہ اس کی تعمیل جس طرح سے ہوئی اس کا جائزہ لے رہے ہیں چیف جسٹس آب پاکستان نے پولیس کو اعداد کی کہ عمران خان کو گیسٹ ہاؤس میں ہی رکھا جائے اور یہ بھی کہا کہ وہ سپریم کورٹ کی تحویل میں ہوں گے عمران خان دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکیں گے پی ٹی اے چیرمن نے بنی گالا میں رہنے کے صدا کی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے عمران خان کی سیکیورٹی کی گارنٹی سرکار کی ہوگی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عدالت کی خواہش ہے کہ آپ پرتشدد مظاہروں کی مضامت کریں جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ گرفتار تھے انہیں نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا تھا بینٹ میں شامل جسٹس سرطرم انہلا نے بھی کہا کہ عدالت میں سرنڈر کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا تو کوئی عدیہ پر اعتبار کیوں کرے گا نیب کئی سال سے منتخب نمائندوں کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے اس سے پہلے ایٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ایٹانی جنرل نے پیشی کے لیے کل تک کی مولد طرف کی جسے چیف جسٹس نے مسترد کیا اور عمران خان کو پھر عدالت میں اس کے بعد پیش کرنے کا کہا مسلمی ایک نون کا اس فیصلے سے پہلے ہی رد ملانا شروع ہو گیا تھا آپ سے کچھ در پہلے خاج آصف نے پریس کانفرنس کی لیکن وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب نے ایک بڑی سخت پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ملک کو جلانے والوں کی پشت پناہی کی جاری ہے جن کے گھر جلائے گئے وہ بھی ملک کے شہری ہیں اگر ایسے ہی ریلیف دینا ہے تو پھر عدالتوں کچھریوں کو بند کر دیں جس کا القادر ٹرسٹ بن کر عمران خان اور اس کی اہلیہ ٹرسٹی بنے اس کے اندر اس ملک کا ساٹھ عرب آیا ہے قومی خزانے کا تو جواب کیوں نہیں دیتے پولیٹیکل پارٹیز ریاستی عداروں کو نہیں جلاتی امارات کو نہیں جلاتی بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا اور آج عدالت اس کو ریلیف دے گی تو پھر تمام کچھریوں بند کر دیں عدالتیں بند کر دیں تھانے بند کر دیں کوئی اس ملک کے اندر نہ قانون ہو نہ عدالتیں ہو مریم نواز نے بھی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں چیف جسس پر کڑی تنقید کی اب حکومت نے قومی سلامتی کمیٹی کا انگامی اجلاس کل طلب کر لیا ہے دوسری طرف تحریک انصاف کے رانماؤں کی گرفتاریوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا تحریک انصاف کے رانماؤں علی محمد خان جنہوں نے آج ہمارے شو میں بھی آنا تھا وہ ہمارے آج مہمان بھی تھے انہیں بھی کچھ دیر پہلے گرفتار کر لیا گیا حالانکہ وہ تحریک انصاف کے ان نوانماؤں میں سے ہیں جنہوں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے پرتشدد واقعات کی مضمت بھی کی تھی بہرحال اسلامواد اور لاہور میں عام شہروں پر فوج اور رینجلز نے آج کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے صدر مملکت نے بھی آج وزیراعظم کو اس گرفتاری کے معاملے پر خاتے گا جس میں یہ کہا کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ جو کچھ ہوا اس بدسلوکی پر وہ حیران ہے اب سوالات یہ ہیں کہ عدالت کے آرڈر کے بعد حکومت کے پاس قانونی آپشنز کیا ہے کیا اس فیصلے کے بعد حکومت سیاسی طور پر کمزور ہوئی ہے اور پچھلے جو دو دن میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے نقصان ہوا ہے ملک کا نقصان ہوا ہے سیاست کا نقصان ہوا ہے اس کا حاصل وصول کیا ہے ان پر آج کے پروگرام میں آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ان ایشیوز پر بات ہوگی ہے میرے ساتھ جو میمان موجود ہے تعرف کرا دے تو مصطبہ نواز کوگر صاحب میرے ساتھ اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہے بہت شکریہ جہانگیر جدون صاحب ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد وہ ہمیں جو ہے وہ لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوئن کر رہے ہیں اور سینیٹر ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وہ بھی آج کی ڈیویٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تینوں میں مانا کو بہت شکریہ میں جدون صاحب آپ سے ذرا اس بحث کا آغاز کر لوں کیونکہ یہ لیگل معاملہ ہے حکومت کا موقف اس پر کیا تھا عدالت میں یا آپ ذرا بہتر طور پر وساہ سکتے اور اب تو کیونکہ آرڈر آ گیا ہے تو اس کے میرٹس ڈی میرٹس پر بھی کچھ بات ہو سکتی ہے تو کیا لگتا ہے عدالت ایک تو ذرا یہ تھوڑی وضاحت کریں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی کیونکہ معاملے پر جو اپیل کی تھی اور اس کا آرڈر جو کیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے آج معاملہ سنا اور آرڈر جاری کیا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس معاملہ جب واپس گیا ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کیا کنسیڈر کرے گی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ کل عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ کیا معاملہ دیکھے گی بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ آپ دیکھیں جو کل اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈر پاس کیا اس آرڈر کے انہوں نے ظاہر چیلنگ کیا سپریم کورٹ کے اندر تو اس میں بیسک جو پوائنٹ تھا لیگل اور سپریم کورٹ میں یہ کہایا ہے ایک بندہ اگر ہائی کورٹ کے آتے کے اندر آ گیا ہے تو وہ اگر انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ اگر اس علاقے جو علقادر ٹرسٹ ورہ نیاب کا کیس تھا ان کی اس پہ پیٹیشن یہ کہتے ہیں فائلنگ پراسس میں تھی لیکن فائل نہیں ہوئی تھی نہ ہی کسی بینچ کے اندر فکس تھی کیونکہ نیاب کا جو کیس ہوتا ہے وہ دو جائج سنتے ہیں ڈی بی میں کیس فکس سنتا تھا اور انہوں نے نیکس ڈے کے لیے انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کرنی تھی لیکن جو نے کہا ہے چونکہ وہ عدالت کے اندر ایک اور مقدمے میں پیش ہونے کے لیے آ رہا تھا تو کورٹ کی سنگٹیٹی کو دیکھنے کے لیے جو موڈ آف ارسٹ اپنایا گیا تھا اس نے سارے کیس کو تھوڑا سا جیمیج کر دیا ادرباج انہوں نے کہا جی آپ نے نہ ارسٹ ورہنٹ تھا اس کو چیلنج کیا نہ کال اپ نوٹس کو چیلنج کیا ادرباج میرٹ پہ ہو سکتا ہے نوٹس وی کو لیکن جو اس کا موڈس اپرینڈی تھا اس پہ کورٹ نے ایبزرویشن دی کہ آپ نے جو طریقہ استعمال کے عدالت کے عادے سے ان کو ارسٹ کیا ہے یہ ٹھیک نہیں تھا تو اسی پہ انہوں نے کہا جی اب یہ سمجھے کہ اس چیز کو دوبارہ ریورس کر رہے ہیں یہ سمجھے کہ صبح اسی طرح امران خان عدالت کے عادے میں موجود ہوں گے تو وہ اپنی پری ارسٹ بیل جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ آئی کورٹ دوبارہ سنیں وہ پری ارسٹ بیل کل ظاہر اگر پری ارسٹ بیل ہوگی کل تو وہ پھر دوبارہ سنیں گے ان کو تو ایک دو ڈیٹ دیں گے مگر مجھے سمجھائیے عام طور پر جدن صاحب قانون کی زبان میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ معاملہ ریمانڈ کر دیا ہے جب سپیریر کورٹ لور کورٹ کو جو ہے وہ کوئی میٹر دوبارہ واپس بھیجواتی ہے تو ایک سوال تو سپریم کورٹ نے سیٹل کر دیا کہ یہ جو ارسٹ ہے وہ غیر قانونی ہے ارسٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی تو وہ وارنٹ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس ابھی کیا ہے اس کے بعد وارنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے وارنٹ پر انہوں نے میرٹ پر کوئی بات نہیں کی بلکہ انہوں نے ان کو کنفرنٹ کیا ہے کہ آپ کو دو مہینے پہلے کال اپ لوٹس ملا تھا تو اس کی رپلائی آپ نے دو مہینے کے بعد کیوں دیئے اور پھر میں نے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اعتراض تھا ہے کہ وارنٹ کو ایکسکیوٹ ہونے نہیں دیتے لاہور کے اندر دو پولیس والے گئے ہیں دو انہوں نے بہت زخمی کی ہیں جو پولیس کے سینئر افسر تھے ایک ڈی ای جی اور اس اس پی وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کی ٹانگیں جو ہے وہ مکمل طور پر وہ سپورٹ لے کے پیر رہے ہیں وہ آگے آئے نہیں سکتے اور عمران خان کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ کسی بھی جو ان کو پتہ ہوئی یہ کیس جانگین ہے وہ اس کو ٹرائل لینہ دیتے ان کا دوسرا ابھی جو کیس تھا اس میں انہوں نے جج پہ اعتراض کر دیا کہ آپ ہمارا کیس ستنے آپ میں اعتماد نہیں ہے اب جتنا پہلے جج کا پتہ کر دیں جج میرٹ پہ کام کر سکتا ہے کیا کرتا ہے اب یہ جتنا بھی ان کا موڈس اپرنٹی ہے نا یہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں اور مطلب ہے سیلیکٹیو جیسٹس سمال ہو جائے آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ پہ آرڈر سب کیلئے کہ سب کو یہی فیسیلیٹی دیں آپ سب کو ڈیسٹ آوس میں رکھیں آپ کا یہ کہنا ہے سر میں یہ چیز آپ سے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وارنٹ ہے وہ ابھی انٹیکٹ ہے اور وارنٹ پر کل گرفتاری ہو سکتی ہے خان صاحب کی نہیں وارنٹ پہ ابھی گرفتاری نہیں ہو سکتی کہ وہ پری ریسٹ بیل اگر کوٹ ان کو انیشلی تو ہائی کوٹ جتنی بھی کوٹ ہوتی ہیں وہ پری ریسٹ بیل جو انٹیرم تو دے دیتی ہیں جب وہ اس پری ریسٹ پہ آرگومنٹ ہوگے اگر ان کو بیل نہیں ملتی تو پھر نیپ کے پاس آئے آپشن کے وہ ان کو ریسٹ کر سکتے ہیں ابھی اس کیس کا سیٹس ہے وہ چینج ہو گئے لیکن اس کے لئے پہلے ان کو پری ریسٹ بیل اپلائے کریں گے وہ پری ریسٹ بیل ملے گی اس کے بعد ہی وہ سیف زون میں آئیں گے اس سے پہلے وہ وارنٹ جو ہے وہ باہر طور پر جو موجود ہے اس پر گرفتاری ہو سکتی ہے دیفنیٹلی اور اس کا یہ نا کہ پری ریسٹ بیل پہ ہو سکتا ہے کل آرگومنٹ ہو جائیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر نیپ جاتی ہیں کہتے ہیں ابھی ان کو انٹیرم کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو آرگومنٹ کرتے ہیں میرٹ پہ کر لیں تو اگر ان کو کل جو ہے اگر میرٹ پہ سن لیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ ان کو انٹیرم بیل دی پراسز یہ ہوتا ہے کہ جب فرس ٹائم بندہ پری ریسٹ بھی اپلائی گاتا ہے تو دو چار دن کی انٹیرم بیل ملتی ہے نوٹس ہوتا ہے تو اس میں تو نوٹس ہے کیونکہ آرگومنٹ ہو چکا ہے نیپ کو ڈریکشن ہو چکے ہیں کہ آپ بھی پیش ہو ہو سکتا ہے کل میرٹ پہ ہی ہو جائے اور جو فیصلہ ہوگا اس کے اندر تو ہو سکتا ہے کل بیل ان کو مل جائے کی جائے کیا آج جو کچھ ہوا ہے زور تو ظاہری بات ہے ایک سیٹ ٹاک تو ہے حکومت کے لیے اور صرف حکومت کے لیے نہیں بلکہ جو تاثر پھیلا جن کو حکومت نے گرفتار کیا تھا ہمیں بھی دکھائی کہ موہدن آف پچھلے کئی سالوں سے منتخب نمائندوں کے ساتھ اس طرح کا سوال کہ آخر کب تک جو لوگوں کے ریپریزنٹیوز ہیں ٹی وی کی اوپر اور انہوں نے پوری کی پوری لسٹ گنوائی جو منتخب سارے ہی ہماری حسین شید حید سوروردی صاحب سے لے کر آپ سیدھا اس کو ایڈریس کرنا چاہیے جو پاور ڈائنمکس جس طریقے سے چلتی آر ایک طور خیر نیب کا لاب تبدیل ہو گئے لیکن نیب نے عدالت کو ہی ایک اور کیس کے اندر یقین دھانی کرائی تھی جس میں ایک ملزم کو انہوں نے اسی طرح سے پارکنگ ایریہ سے گرفتار کیا تھا اور اس پہ بھی عدالت نے نوٹس کیا تھا اور عدالت نے اس پہ نیب کی سرزنش بھی کی تھی اور اس پہ نیب نے معافی تلافی کر کے عدالت سے اپنی جان چھڑائی تھی وہ کیس آج پھر عدالت میں اس پہ بات ہوئی اور غالباً جسٹس سرطر من اللہ نے ہی اس کیس کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ نیب پہلے اس طرح کی حرکت کر چکا اور پہلے بھی جو ہے وہ بچ گیا تھا تو یہ دوبارہ سے ہوا جس کی وجہ سے نیب کبھی ایک بیگیج ہے ان کا نیب کا بیگیج تو نہیں ہے وہ تو ایک سلوٹر ہاؤس ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے خوصہ صاحب کی ججمنٹ صاحب نکال کر دیکھ لیں جس کے اندر کلیلی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایز ای ٹول پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی میں ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں میرے اپنے مرہوم والد نے نیب کی کسٹڈی میں چار سال گزارے مشرف کے دور میں تو نیب تو سلوٹر ہاؤس ہے حسددانوں کے لیے اور یہ بھی ایک 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 سلوٹر ہاؤس ہے کہ جب کوئی بیل لینے کے لیے عدالتوں کے پاس آتا ہے تو اس کو کوٹ پریمیسز میں اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا میرے اوپر پچھلے دور حکومت میں ایک عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے دو ایف آئی آرز کر دی اور ان ایف آئی آرز کے لیے جب میں اپنی بیل کرانے کے لیے گیا تو میں عدالت کے آہاتے کے اندر جب میں پہنچ گیا تو ایکسپیٹڈ جورسپورنس آئی اپروچھتا کورٹ گیو گی بیل پریکٹس یہی ہے اب یہ ساری پریکٹس جو ہے آپ ان کو اپنلی فلاوٹ کریں اور فلاوٹ کرنے کے بعد پھر آپ توقع کریں کہ عدالتیں جو ہے وہ اس کی اوپر بات نہیں کریں گی تو بات تو ضرور ہوگی اور جو ریلیف اس معاملے میں عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے ان کو صرف اسی پوزیشن میں پلیس کیا گیا ہے جس پوزیشن میں وہ اپنی گرفتاری سے پہلے گیا ہے یعنان خان کو سپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے کوٹ کے اندر اس کا سپیشل ٹریٹمنٹ بلکل دیکھیں پھر اگر پاکستان کے سب سے پاپلر آپ لیڈر ہو آپریسٹ کلاسز آف ڈی ایچ اے وہ آپ کے ساتھ ہو اور حکومت اتنی انپاپلر ہو کہ جو جس کا بیگیج کوئی نہ اٹھا سکے تو پھر ریلیف تو پھر ملتا ہی ہے چیک میں ولید اقبال صاحب کو بھی ذرا شامل کرتے ہیں ولید اقبال صاحب ساتھ ہیں ولید اقبال صاحب دو چیزیں پہلے تو ایک تو یہ لیگل کوئشن ہے اور پھر پولیٹیکل کوئشن آپ سے لیگل کوئشن یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جب یہ معاملہ ریمانڈ ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ تو اسلامباد ہائی کورٹ اب کس معاملے کو دیکھے گی کیونکہ جو گرفتاری قانونی یا غیر قانونی والا معاملہ تو سپریم کورٹ نے سیٹل کر دیا تو کل اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا میٹر ہوگا آج سے دو راست قبل اقریباً دس بجے راست دو اسلامباد ہائی کورٹ اقریباً اسلامباد ہائی کورٹ ان کے سامنے یہ معاملہ آئے کہ کیا یہ ارسٹ قانونی ہے یا غیر قانون یہ جو گرفتاری کی گئی جس کی آپ نے ساری فوٹیج دیکھی دنیا مر میں چلی اس کی اپٹکس جو ہیں وہ اپنی جگہ وہ آپ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں عدالت کے پریسٹنگ کے عدالت کے جو آتا ہے حالے وہ کمرہ عدالت ناس ہے لیکن وہ عدالت ہی تصور ہوتا ہے جہاں وہ بائیومیٹرک کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ بریک ان کیا گیا فورسبل انٹری کی گئی رسکیشیں توڑے گئے اتفاق سے آگ صبح میں وہی تھا تو میں دیکھ کے بھی آیا ہوں خود اور وہ ساراج کچھ جب گوا تو وہ اس پہ کسی کی چمپلینٹ کے اوپر فریقین کو سن کر اسلامباد ہائی کورٹ تکیس جسٹس نے ساسلہ صادر کیا یہ جو گرفتاری ہے یہ قانون کے مطابق اس کے اوپر یہ اپیل داہر ہو یہ اپیل میں تین رکنی بینچ انہوں نے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا اور تو وہ کہانی تو ختم ہو گرفتاری غیر قانونی قرار تھا تو وہ وہی پہ واپس جسرے سے ابھی کہا گیا پروگرام میں خان صاحب کی پوزیشن وہی پہ ہے جو کہ اس گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری سے پہلے وہ بائیومیٹرکس تو پرا رہے تھے غالباً وہ اسی اور کسی ایک اور کیس دو کیسز کی کوئی بیل یا ایسی قسم کی ریلیف کی وہ بائیومیٹرکس پرا رہے تھے کیونکہ اگرے دن ٹیک اپ ہوں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس ریکھیں ریمان تو کوئی ہے کیسا ایک کیس ہوتا ہے جب کوئی ایک فیصلہ ایک عدالت کرتی ہے اور اپیل میں جو اپیل والی اپیلٹ کورٹ وہ کہتی ہے کہ جی ہم اس کو خود نہیں فیصلہ کرتے ہیں ہم واپس بیجھتے ہیں دوبارہ ری ٹرائل آرڈر کر دیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا وہ ایک معاملہ اب ختم ہو چکا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ری ٹرائل نہیں ہے گرفتاری والا معاملہ دوبارہ ڈسکس نہیں ہونا اب وہ وہ چیزیں وہ نکل گئی ہیں اس معاملے میں ہا جی اب وہ اسی پوزیشن میں چلے گئے ہیں جس طرح کے وہ بائیومیٹرکس کے کرانے کے لیے جب بیٹھے ہوئے تھے آق صاحب وہاں پہ چس پوزیشن میں وہ تھے اور اگلے دن ان کی بیل مرخال ٹیک اپ ہونی تھی جی وہی انہوں نے سپریم کورٹ نے اسی حد تک یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریگو کریں کیونکہ وہی متعلقہ کورٹ ہے جس سے وہ کوئی ریلیف مانگ رہے تھے اس کیس کے جو القادر کرسٹ کیس ہے اس کے حوالے سے بھی اور شاید ایک اور کیس بھی ہے اس کے حوالے صحیح تو دیرز نو آچھا اب دوسری چیز آپ کو کیوں حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ خان صاحب کو کوٹ سے ہیں وہ کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہیں دیکھیں جی حکومت کے سر پہ تو ایک ہی چیز بنڈل آ رہی ہے اور وہ یہ ہے اور میں آپ کو بڑی واجئے طور پہ کہتا ہوں اور بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے ہی ستاتھ دیکھیں اگر ایک ملک میں اگر اوٹی حکومت تو امریت جنرل ملکہ وہ کہیں کہ جی آئین ایک کتاب ہے ہم اس کو پھینک سکتے ہیں ہم اس کو پھار سکتے ہیں ہم اس کو پورے کی ٹپری میں ڈال سکتے ہیں ہم اسے موصل کر سکتے ہیں ہم اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا تیکھیں سیری سیری بات آئین کا ایک بنیادی ستون جو ہے وہ انتخابات ہے اور جمہوری اور اس میں بھی جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اسیمبلی تحلیل ہو تو اس کو ڈوج کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ کوئی ڈائیورجن کر دی جائے بغیر اس بات کو سوچے ہوئے کہ اس کا کیا رد عمل آسکتا ہے معیشت کو کیا نقصان ہو سکتا ہے سٹاپ مارکٹ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی کرنسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے آپ کی ممکنات ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ یہ صرف فرار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن سے اور الفاظ میں انگریزی کے بولوں گا بائی وک اور بائی فرو جو بھی ان کو طریقہ ملے تو یہ بھی ساری کوئی حضر اور آپ نے دیکھا یہ دیکھیں کسی معذب ملک میں یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ اگر خلاف آ جاتا ہے حقوقت کے تو جس طرح سے مریم اور زیب نے آج وہ بات شروع کی بھی تھی اور فیصلہ آنے سے پہلے شروع کی ایک آدم کو جتنی سپریم پورٹ میں ضبط دکھائی ایک آدم کو بلا کہ میرے خل جیل بھیج اور دس پولیف آئی کر جو ہے سوڑا شاہ جائے گا کہ کوئی احترام ہوتا ہے عدالتوں کا عدالتی فیصلوں کا اگر آپ کوئی فیصلے سے اختلاف ہے اس کے لیے آپ ٹیمپرٹ لینگویج استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ فیصلہ سمجھتے ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس رہے ان کو بھی خیال آرہ ہے یہ ہائی ہینڈیٹنیس کہاں تک کیا لگی ہے میں یقین رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پورے کا پورا کورٹ آئین کی پاسداری کرنے اور آئین کے تقاضی پورا کرنے میں پورا یقین رکھتا ہے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی والا کورٹ یہ نہیں رہا یہ جسٹس مونیر والی جو سوچ ہے یہ خارج ہو چکی ہے پاکستان کی ادلیہ میں چھیک لیکن چلیں میں گورنمنٹ کے پاس لیگل آپشن کیا ہے اب بھی گورنمنٹ کے سامنے کوئی قانونی آپشن ہیں کیونکہ کے گورنمنٹ آپشن اس وقت کیا ہیں ایک بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں پھر سے خوش آمدید میں جانگیر جدون صاحب ایک اور چیز کی طرح وضاحت کیجئے گا یہ بریک میں ابھی مسوا صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی یہ معاملہ جو ہے وہ اب اگر واپس گیا ہے یا اسی سٹیٹس پہ گیا ہے جس سٹیٹس پر بائیو میٹرک ہو رہے تھے امران خان صاحب کے پھر سے میٹر پھر سے چیف جس س آئی کورٹ کے سامنے آئے گا یہ جب سپریم کورٹ آرڈر دے گی تو پہ چلے گا کہ سپریم کورٹ نے چیف جس کی ڈسکریشن پہ چھوڑا تو پھر تو وہ ہی ڈیسائیٹ کریں گے کون سا بنچ بننگ مطلب قانون کا تقاضی بھی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو نہیں انٹریفیر دن چاہیے کیونکہ انہوں نے کوئی ایسا انڈکیشن نہیں دیا کہ کوئی عدم اعتماد کیا سپریم کورٹ میں اس بنچ پہ بھیج جائے تو میرے حال ان کا یو پی ٹی والے ہیں جی سمجھے کہ عجاج صاحب کوئی آرڈر مارے گینسٹ کرنے والے فور نو کانفیڈنس کرتے یہ ان کا اب جو دوسرا عجاج تھے اب ایک میں آپ ایسی ایڈیشن بتا جوں کہ ایک دو دن کا جو ان کا ارسٹ ہوئی ہے اس میں یہ فیدہ ان کو ہو گیا ہے ایک تو ان کے ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے جس کو ہم نے چیلنگ کی تھا جمع کرائی جیلی ہے کیونکہ سرکاری ہسپٹل کی نہیں تھی ٹانگ دیکھیں آپ کس طرح سیڈیوں سے سپریم کورٹ کی ماشاءاللہ ان کو صحیح گئی ہے تو ویل چیئر کی جان چھوٹ گئی اور دوسرا جو ہے ان کا جو فرد جرم آئد ہو گئے یہ دو چیزیں بڑی میجر دیولپنٹ ہوئی ہیں ایک دو دن میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو توشہ خانہ والی اگر ریورس کرنے کا کہا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی دیولپنٹ ہے توشہ خانہ پر جو فرد جرم آئد ہوئی اور اس کا مطلب یہ کہ خادصہ پر کیس چلے گا تو یہ جو درمیان میں قانونی معاملات ہوئے ہیں یہ فرد جرم ہے تو یہ بھی انٹیکٹ ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جب بزارت یہ کہتی ہے کہ معاملہ ریورس ہو گیا وہ فرد جرم جو ہے وہ تو اس میں آزری تھی ایک بندہ وہ مجود ہے اس کے آزری لگا لی بلکہ کوٹ شفت ہونی پڑ ہے کیونکہ فرد جرم میں تو ریس نہیں تھے آپ سمن کوئی ریسیب کرانا چاہتے ہیں کسی کو تو کوٹ میں بیٹھا گئے تو اس کو سمن ریسیب کرا دیں تو سمن انویلیڈ نہیں چکا ہے آپ آگے یہ چار پر اتراز کرتے ہیں ہم نے سائن نہیں کیا یہ نہیں کیا وہ میرٹ کی بات ہیں اس جج پر انہوں نے اتم اتم کر دی کہتے ہیں آپ چار نہ فریم کریں میں نے کہا جو یہ دیکھیں سب سے پہلے سپریم کوڈ میں چاہئے کہ اکیوز کو بھی کو کورپریٹ سپریم کوڈ سپریم کوڈ سپریم کو آپ نے ڈیسو بی نہیں کرنا ہوتا ان کا یہ بن چکا ہے کہ اس ٹیٹ کو نہیں مانتے یہ کہتے ہیں ہماری اپنی مشینری ہے عدالتوں کو بھی اپنے اصحاب سے جلانا چاہتے ہیں یہ مطلب ہے ایک دیکھ بات یہ کیونکہ دیکھیں نا ایک لیکشن کمیشن سے کیس آیا ہو ہے میں اس میں بات نہیں کرتا کہ کیس دیکھ ہے یہ غلط ہے تو اس عدالت کے ساتھ کوپریٹی نہیں کرتے اب ایسا کوئی ہے ان کے ساتھ میں تاریخی تاریخی ہمارے 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 جوڈیشل ہسٹری میں ایسا بھی ہوا تو وہ بھی ایک ایسی چیز ہوئی جو جو آٹ 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 ہمارے لیٹر یہ نواز شریف صاحب اور شہید بی بی وہ پھر اس نتیجے پہنچے کہ یہ رولز آٹ گیم ہوں گے ہم کسی کے ہاتھ میں نہیں کھیلیں گے اور ہم ایک سیاستدانوں کو آج بیٹھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے ان کو یہ چیز تیہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی آپ کا نظام تو کوشک تھی اس کو ختم کر لے پہ تھی ہم یہ حکومت کا گلہ اور اس وقت جائز ہے آپ کی نظر میں حکومت کا کہنا کہ اس وقت نوٹسز نہیں لیے گئے اس وقت اتنی تیزی سے معاملات میرے خیال میں سب سے اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جو آج اس کیس سے شروع کر سطح تک 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 دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت رائیت وقت قانون تھا اس کے اندر ان سب کو ریلیف ملی ہے جو آج چیخے مار رہے ہیں جب خان صاحب کو ریلیف ملی سعاد رفیق کو سلمان رفیق کو میا شہباز شریف کو اور اب جب حکومت میں آگئے ہیں تو پروسیکیوشن کو بلکل کمزور کر کے اپنے آپ کو ہر کیس سے نکل والی ہے اچھا ایک مجھے بڑی دلچسپ بات میں آپ کو ارز کر دوں پرسوں جی پینتالیس منٹ کی یا پچاس منٹ کی پریس کانفرنس جو ہے رانہ سنا اللہ نہیں اور سارا وہ کیس بتایا کہ یہ ہے اور وہ ہے اور القادر ٹرس میں اس طرح ہوا اس طرح ہوا بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ نیب کا ایک آزاد دارہ ہے اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بھائی پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہو جیسٹیفائی کرنے کے لیے ایریسٹ کو پھر آج چیخیں مار رہی ہیں وہ مریہ مورنگزید بھائی وہ تمہارے خلاف فیصلہ آئے وہ نیب کو نمڑنے دو اس سے نیب کو جواب دینے دو یا اس کا کوئی ترجمان آؤ تو یہ شو کرتا ہے یہ نظر آرہ ہے کہ یہ سارے آپس میں ہینڈ ان گلو ہیں اور بھلے سپریم کوٹ نے فیصلہ ایک ہمارے دور میں دیا تھا لیکن اس میں جو کہا تھا وہ یہی تھا کہ یہ نیب جو ہے یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے الفاظ جو ہیں یہ جسٹس مقبول باکر سپریم کوٹ نے استعمال کیے تھے اور یہی کہا تھا کہ یہ دھائیوں سے ہی ہوتا اور اگر اس کے آپ روٹس پہ جائیں تو یہ انفورشنیٹلی یہ ادارہ جو ہے انیس سو نانوے میں جنرل مشرف نے کہا اور ان کی پریس کانفرنس مجھے یاد ہے کہ آئے بڑے دندن آتے ہوئے کہ جی میں سب کو سیدھا کروں گا اور ایک ایک کر کے ان لوگوں کو چوروں کو داکو جس کو چور داکو کہتے تھے ان کو ایک اوزار بنا کر طول بنا کر آہستہ 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 اپنے ساتھ ملایا اور وہ لوگ جن کو مشرف نے آتے جیل میں ڈالا تھا وہ جب تک مشرف کا ساتھوہ پانچوہ چھٹا سال آیا تو وہ بیسٹ پرن کے ان کے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ میرے خیال میں کسی سینئر افسر نے کہا تھا ایک موقع پہ کہ پاکستان کا علمیہ یہ کہ جرنیل سیاستدان بننے کی کوشش کرتے ہیں اور سیاستدان جرنیل بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سمپ کرنے سا ہے ساری بات کو آچھا ٹھیک ہے میں ذرا یہ جو ریورسل والا معمولی آچھا یہ ریورسل والا معمولی ہے آپ کیونکہ خود بھی پریکٹسنگ لائر ہیں جانگیر صاحب بھی مصطفیٰ کا بھی لائر کا بیک راؤنڈ ہے یہ جو ریلیف دیا ہے عدالت نے اور معاملات کو ریورس کیا ہے یہ کتنا غیر معمولی ہے یا پھر معمول کی کاروائی اس بریک کے بعد آکر بات کرتے پہلے سوال آپ کے لئے چھوڑا کہ یہ سوال اٹھایا بھی جا رہا ہے نونلی کی طرف سے یہ بہت ہی انجوز یا موس جب کوٹ میں کوئی شخص آتا ہے اس کو قانون یہ بات تصور کر لیتا یا تسلیم کر لیتا کہ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہو ہے تو دم کوٹ اور وہ اس احاتے سے جس طرح آپ نے بتایا کہ کار پاک یہ وہ دیکھیں سیری سیری بات ایک فیصلہ ایک کیا یہ گرفتاری قانون کے مطابق ہے یا خلاف قانون ہیں انہوں نے کافی دیر بحث کر کے بڑی برہمی کا اظہار کر کے جو اسلامباد آئی کوٹ کے چیف جسٹس تھے دو آلہ افسران کو کنٹیمٹ نوٹسز بھیج کر سیکیٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد کو کنٹیمٹ نوٹسز بھیج کر ریجسٹرار کو یہ حکم کر کے کہ وہ ایف آئی آر لوج کرائیں اور پھر چودہ میں کو دوبارہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں لیکن انہوں نے بہرحال گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دیا اپیل ہوئی اپیل میں کہا کہ نہیں جی یہ اپیل ہوتی تب ہے جب کوئی پارٹی محسوس کرتی ہے کہ فیصلے میں نقص ہے تو فیصلے میں نقص تھا اس کو قانون کے خلاف قرار پائی جب وہ قانون کے خلاف قرار قرار پائی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قرار ہوئی ہی نہیں کیونکہ وہ امتدا ہی سے جب وہ شروع ہوئی وہی سے ہم واپس اس کو سٹیٹس کو انٹی کہتے میاں نواز شریف یہ ریل آپ کو اس کی ہے اپیلوں میں ہوتا ہی ہے اس میں تو کوئی غیر معمول یا انیوزول بات قطعی طور پر نہیں ہے ولید اکبال صاحب یہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ عدالت کہہ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے تو خانس کو یہاں سے ریلیز کریں کل تک رکھنے کا آرڈر آپ کی نظر کیونکہ جب تک وہ تحریری فیصلہ نہیں آتا اس کا کہنا مشکل ہے لیکن میں ایک اگلی گیس ورک اپنی رہ سکتا وہ یہ ہے مثلا کہ وہ یہ ہے کسی وہ میرے خیال میں اس میں جو اہم بات ہے ایک اس میں یقیناً سیکیورٹی کا بھی انصر جو ہے وہ پایا جاتا اور ان کی جان کو خطرے والا ایشو بھی ہے کوٹ نے اس کو مدنظر رکھا ہے جی جدون صاحب یہ جو انیوزل ریلیف والی جو بات ہے اس پر آپ کی کیا رہا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑا انیوزل ریلیف ہے جو دیا جا رہا ہے یا دیا گیا ہے سپیشلی اگر ہم اس کی بات کر لیں یہ دو چیزیں اس میں دیکھیں ایک ریلیف ہے اور دوسرا جو کوئی ریلیف ہے یہ کسی عام بندے کوئی ہے تو آپ دیکھیں نا وہ انگلی کے پیچھے سورج چھپانے والی بات ہے میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ریس کوٹ سے کی ہے صحیح کی ہے کیونکہ آرڈی کوٹ نے بھی جیجمنٹ دی دی اور میرہ میں نے اسلام آئی کوٹ کے اندر بھی کہا تھا کہ جو انہوں نے توڑ کی ہے یا وکیلوں کو یہ میں نے مہا پہ اس ای لا آفیسر بھی کنڈیم کی تھا اب دیکھیں نا ایک لا آفیسر جو ہے میں نے کہتا یہ چیزیں غلطی ہیں جو 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 غیرانٹ فریسٹ ہے وہ غلطی چیز ہے وہ لیگل ایشو ہے اسے بحیس ہوگی سیٹل ہوگیا کہ وہ لیگل ایشو ہوا تھا اب دیکھیں نا یہ کو جو ریلیف ملتا ایک عام بندے کو نہیں ملتا عام بندہ سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے سی پی لے فائل کر کے دو دو تین تین مہینے اس غریب کو انتظار کرنا پڑتا ہے بعض لوگوں کی سزائیں جیل کے جب تک جیل سسٹم میں رول آف لا میں سب لوگ برابر نہیں ہوگے انصاف کا نظام ہے مگر ایک اور چیز جدون صاحب بتائے کہ سپریم کورٹ کے جو بینچز کی فارمیشن ہے اس پر بھی آپ لوگوں کے اعترازات ہیں تحفظات ہیں لیکن اب یہ ایک ایسی ہی سامنا ہے یا وہاں پر بھی آپ کو اسی طرح کے تحفظات ہیں چاہے وہ بنچز فارمیشن کے حوالے سے ہوئے یا جو موزز جیل صاحب آن آپ کا میٹر سن رہے ہیں یا سن گے صاحب جو پیچھے سے کچھ آبی تھی یہ تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے نا اس کرمیل جس سس سس کو کوئی ایک سپ کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہے آج دن تک آپ یہ بانے نا آج میں نے ایک وکیل پوچھا میں نے کہ آج کتنی اچھی بات یں سے ریسٹ کی ہے آج سارے خوش ہیں تو اس طرح کی سیلیکٹوی چیز نہیں ان چاہیے میرٹ پر ایک جج فیصلہ کر جو بھی میں ایک بریک لے رہوں ہوں رائٹ ٹھیک ریک کے بعد واپس آ ریک پروگرام ایک برد واپس شامد دید یہ جو پچھلے مصفی صاحب دو سوالات تو بدستور اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اور ان سوالات کے جو جواب ہیں وہ دینا مشکل ہوں گے اب ایمبلنس اگر ایک جلا دی جاتی ہے تو اس میں سے مریضوں کو اتار کے اس کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے تو اس کا جواب کوئی نہیں دے پائے گا اور یہ بات ہوتی کہ پارٹی اپنے آپ کو اپنے ورکرز سے ڈسٹنس نہیں کر سکتی اور ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ بار طور لیکن ہماری جو سیاست ہے رحمان بھائی میرے خیال میں وہ ایک ایسی انچارٹڈ تیریٹری میں انٹر ہو چکی ہے جس میں آپ آنے والے وقت میں ایوینٹس کو پیڈکٹ نہیں کر سکتے یہاں پر کوئی نظام نہیں رہا کوئی ذابطہ نہیں رہا اگر ہم کل کے دن یا پرسوں کے دن بیانے ایسی آثار بھی نہیں تھے اس ملک میں کچھ نہیں پتا چلتا ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جائیں جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ پی ٹی آئی سے سوالات جو پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن کو ساکھ کو نقصان ہوا ہے دو دھائی دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں اور اسے پارٹی ریکاور کر لے جی میں تیس سیکنڈ کسی اور بات کے لیے استعمال کرنا جاتا ہوں میں تو بلکل مضامت کرتا ہوں لیکن یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے میں تیس سیکنڈ استعمال کرنا جاتا ہوں ایک آپ کے توسط سے ایک اپیل کرنے کو خدارہ انٹرنیٹ بحال کریں چونتیس ملین ڈالرز کا نقصان ڈیلی ہو رہا ہے آپ کی آن لائن بزنس جو ہیں رائیڈ والی ڈیلیوری والی کامرس والی لوگوں کی روزیاں ختم ہو رہی ہیں بہت نقصان ہو رہا اس کو انڈیان کشمیر کی طرح نہ بنائیں پاکستان کو انٹرنیٹ کو بہال کریں ساتھ موجود تھے اور مصفح نواز کوکر صاحب اجازت دیجئے اللہ رہی کے بات